ٹائفوائٹ کی بیماری ہے، ہپیٹائٹس کی بیماری ہے، گیسٹر انٹرائٹس ہے جو کہ اسحال کی بیماری، خصوصاً بچوں کی جان لے لیتا ہے ائر قولیٹی صحیح نہ ہو، وارٹر کی اور فوڈ کی گوائرمنٹل ایفیکٹس ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں اگر صحیح نہیں رہیں تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں انسانی نہ صرف جسم پہ بلکہ انسانی ذہن پہ بھی ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے جو درخت ہوتے ہیں وہی لگانے چاہیے، دوسری جگہوں کے درخت لگانا جو ہوتا ہوا انبارمنٹ کو اقسان دے ہوتا ہے یہ محولیات جو ہے نا یہ بہت ہی انسانی زندگی کے لیے بہت سنسٹیف چیز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم آج ہم محولیاتی آلودگی کے جو اثرات بچوں کی صحت پہ اور قاس طور پر نا محولود بچوں کی صحت پہ جو ہوتے ہیں اس کے بعدے میں کچھ گفتگو کریں گے پوری دنیا میں اس وقت ایک بہت بڑا تھریٹ ہے محولیاتی آلودگی اور کلائمٹ چینج جو ہے اس نے جو انسانی زندگی پہ جو اثرات رنما کر رہا ہے اس پہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے کچھ گفتگو کی تھی اور وہ ترہاں ترہاں سے انسانی زندگی پہ اس کے اثرات رونما ہوتے چلے جا رہے ہیں لیکن انسانی جو صحت ہے اس پہ ایک بہت بڑا بوجھ آ گیا ہے اور وہ بوجھ جو ہے وہ اس کی جو لاغت ہے وہ اس وقت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کو بیر کرنا اب آسان نہیں رہا ہے تو اگر فوری طور پہ اقدامات نہیں لیے گئے تو ان کے جو اثرات ہوں گے وہ ہمیں بالکل اس طرح مفلوچ کر دیں گے کہ ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں ان کی حیات بڑی مشکل ہو جائے گی تو ابھی سے اگر ہم وہ اقدامات نہیں لیں گے وہ میجرز نہیں لیں گے کہ جو ہمارے انوائرمنٹ کو ہمارے کلائمٹ کو اس پلانٹ کے کلائمٹ کو صحت من نہیں رکھے گی تو اس کے بہت ہی مزر اور کیٹسٹرافک ایفیکٹس جو ہیں وہ ہمیں فیس کرنے پڑیں گے فیوچر میں تو اب اس وقت جو اگر ہم اپنے شہر سے متعلق دیکھیں تو اس وقت ہماری جو سب سے بڑا جو ایک چیز ہے وہ ائر کالٹی ہے جو ہمارے شہر کی ہے وہ بہت خراب ہوئی ہے اور اس میں جو عامل ہیں ایک تو دھواں ہیں گاڑیوں کا اور انڈسٹری کا تو وہ اس کے امیجن کو ہمیں رکنا ہوگا تو انڈسٹریلز جو ہیں ان کو ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ جس کے ذریعے ان کی فیکٹریز سے جو امیجن ہو رہا ہے جو مختلف گیسز جو گرین ہاؤز ایفیکٹ کو خراب کرتی ہیں وہ جو نکل رہی ہیں اس کے لئے اب جدید مشینری آگئی ہے اس کی کاؤسٹ آتی ہے تھوڑا سا مہنگا پڑے گا پروڈکشن لیکن یہ چیزوں کو شیرسلی لینا ضروری ہے کیونکہ پاکستان اس وقت ایک ڈیولپنگ کنٹری اور اب یہ ہمارے ہاں بہت بڑی انڈسٹری نہیں ڈیولپ ہوئی ہے لیکن اگر ہمارے ہاں ہمارے ایس او پیز میں ہمارے انڈسٹریلسٹ کے ذہن میں یہ چیز ہوگی کہ بھئی ہمیں ماحول آلودہ نہیں کرنا ہے ایر کا بھی اور وارٹر کا بھی کیونکہ پاکراچی میں ایر سے زیادہ جو ہے وہ پانی کا جو پولیوشن ہے وہ بہت زیادہ پڑا ہے جو انڈسٹریل ویسٹ سمندر میں جا رہا ہے جو ہماری ندی نالوں میں جو بہ رہا ہے اس نے جو ہمارے ماحول کو جس طریقے سے ڈیمیج کر رہا ہے وہ وہ واقعی میں بہت خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے تو اب اس وقت جو ایک بہت بڑی ضرورت ہے وہ ہمارے انڈسٹریل ریپروڈکشن ہاؤزز ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹی کو ریویو کریں اور یہ فیل کریں کہ ہم کس حد تک اپنے ماحول کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ہم اس کے انصداد کے لیے کیا میجرز دے سکتے ہیں اب انوارمنٹل پروٹیکشن ایجنسی موجود ہے اور وہ اگر فعال ہو جائے وہ صحیح گائیڈنس دے صرف ایک ثریٹننگ قسم کی ادارہ نہ رہے کہ صرف ایک دھمکی دے دی اور اس میں قدا نخواستہ کوئی دشوت لے لی اور اس قسم کا جو ہمارے ہیں ایک ماحول ہے اس سے ہٹ کے اگر ایک فعال قسم کی وہ ایجنسی رہے تو وہ بہت زیادہ ہمارے لیے بہتر رہے گا انڈسٹریل ہاؤزز کو ہمیں یہ خود سے یہ ذہنی شعور پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنے انوارمنٹ کو ڈیمیج تو نہیں کر رہے ہیں اور اس ڈیمیج کو ہم کس طرح کنٹین کر سکتے ہیں کس طرح اس کو محدود کر سکتے ہیں یہ اقدامات لینے پڑیں گے دوسری طرف جو ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے وہ کنٹیمنیشن آف وارٹر ہے کیونکہ گٹر لائن ہے اور پانی کی لائن ہے وارٹر سورسز جو ہوتے ہیں ان کا اگر انٹرمنگلنگ ہو جائے ان میں کنیکشن پیدا ہو جائے تو پانی جو ہوتا ہے پینے کا اور گھرل استعمال کا جو پانی ہے وہ پلیوٹ ہو جاتا ہے اور وہ پھر جو اس کے نتائج میں جو بیماریاں پھیلتی ہیں وہ بیماریاں بہت ہمیں بہت بڑا ہمارے لئے برڈن ہو گئی ہیں مطلب ٹائفوائٹ کی بیماری ہے ہپیٹائٹس کی بیماری ہے گیسٹر انٹرائٹس ہے جو کہ اسحال کی بیماری دست الٹیوں کی بیماری ہوتی ہے بہت سے انسانوں کی خصوصاً بچوں کی جان لے لیتی ہیں تو اب اس اور پھر جو الاج محالجہ ہے اس کا وہ انتہائی مہنگا ہے اور اس میں بہت کثیر تعداد میں پیسہ بھی جاتا ہے وقت بھی اس میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا جو ہم ایک برڈن کہتے ہیں ایک ڈیزیز برڈن جو ہوتا ہے وہ وارٹر کنٹیمنیشن کی وجہ سے بہت زیادہ ہے جو اربوں خربوں میں چلا جاتا ہے مطلب اگر ہم ایک اندازہ کریں تو دیر سے دو خرب روپے کہ ہم دوائیں استعمال کر رہے ہیں اور اس میں ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ انفیکشنز ڈیزیزز کا ہے تو ہمارے یہاں دنیا کے دیگر ترقی آفتہ ممالک سے اگر کمپیر کیا جائے تو پاکستان میں جو انفیکشنز ڈیزیزز کا برڈن ہے جو لوڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کی ایک بنیادی وجہ جو ہے وہ وارٹر کنٹیمنیشن ہے پانی کی آلودگی ہے اور پانی کی آلودگی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ سیوریچ کا جو پانی ہے وہ وارٹر لائنز میں سیپن کر جاتا ہے اور یہ ناقص جو لائنیں ہوتی ہیں اور ناقص جو ہمارے نظام بناوے ہیں وارٹر ان سیوریچ کا اس کی وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے تیسری ہے گرد و غبار تو اب یہ گرد و غبار جو ہے یہ ہماری سڑکیں جو ٹوٹی رہتی ہیں اور اس سے جو دھول مٹی اچھلتی ہے گاڑیاں جب چلتی ہیں تو لازمی بات ہے وہ مٹی جو اس کا غبار ہوتا ہے وہ اٹھتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو سسپینڈٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ترہاں ترہاں کی ریسپیریٹری جو ڈیزیزز ہیں جیسے ایستما ہے اور پھر اور دیگر جو پلمنری ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ اس سے پھیلتی ہیں پھر ماہولیاتی آلودگی میں جو ہے ایک کرانک ایلنسس کا بھی بڑھنے کا امکان بڑھ جاتا ہے کینسرز ہو جاتے ہیں مختلف قسم کی چیزوں سے تو ان تمام چیزوں کو اگر ہم صحیح طور پہ ایڈرس نہیں کریں گے ہمارے ماہول کو جو تباہ کر رہی ہیں تو ہمارے اس کے اوپر جو نقصانات ہیں اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے اب یہ جو نومالود بچے ہوتے ہیں ان کی بیماریاں اکثر جو ہوتی ہیں وہ جنین سے ماہ کے پیٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہیں ماہ اگر انوارمنٹل جی ایسے ماحول میں رہ رہی ہے جہاں کنٹیمنیشن ہے ایر کالٹی صحیح نہیں ہے وہ ڈرنکن وارٹر صحیح نہیں ہے فوڈ میں کنٹیمنیشن ہے تو ان تمام چیزوں کا اثر جو ہوتا ہے جو بچہ اس کے رحم میں ہوتا ہے جو فیٹس ہوتا ہے اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں جس سے بہت ساری کنجنیٹل جو پرابلمز ہوتے ہیں برونما ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اب یہ نومالود بچوں کی ہم نے مختصر سی بات کی ہے لیکن یہ کہ فرسٹ ہیئر آف لائف جو بچوں کا ہوتا ہے جو پہلے بلکہ ہزار دن کہا جاتا ہے جس میں انٹریوٹرائن نومہ ہیں اور پھر اس کے بعد دو سال تک کا جو پیڑڈ ہے سوا دو سال کا فرسٹ ون تھاؤزن ڈیز آف دی ہیومن لائف جو ہوتے ہیں بڑے کروشل ہوتے ہیں ہماری ایک جنرل ہیلتھ پہ جو کہ ہمارے اڈلٹھوڈ تک جس کے اثرات باقی رہتے ہیں اور یہی دور میں اگر صحیح انوائرمنٹ نہ ملے اور ائر کالیٹی صحیح نہ ہو وارٹر کی اور فوٹ کی اور دیگر جو انوائرمنٹل ایفیکٹس ہوتے ہیں سائیکلوجیکل ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں اگر صحیح نہیں رہے تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں انسانی نہ صرف جسم پہ بلکہ انسانی ذہن پہ بھی ہوتے ہیں اور اب ایک بچہ ہے اگر اس کو پلے گراؤنڈز نہ ملے اور وہ گلیوں میں گندی گلیوں میں نالوں پہ اور ایسی غلازت بھری جگہوں پہ اگر وہ کھیلتا کودتا ہے تو اس کی صحت پہ جو اثر ہوگا اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس جراسیم سے بھرے ہوئے ماحول میں وہ بچہ اپنی شائلڈھوٹ کو اپنی ننپن کو گزار رہا ہے تو اس کا اس کے ذہن پہ کس قسم کا ایفیکٹ ہوگا ہے ایک اس کو کوئی خوبصورت چیزیں نہیں دیکھیں گی اس کو کوئی پودے اور ہمارے پاس جو ایک جو بہت بڑا انوارمنٹ کا ڈالیمہ ہے کہ ابھی آج ہی اخبار میں آیا کہ کراچی میں جو ہے وہ بہت ہی پر کیپٹ جو گرینری ہے وہ بہت ہی محدود ہے مطلب ٹین پرسنٹ کم از کم ہونی چاہیے آب دی لینڈ گرین ہونا چاہیے اور ہمارے ہاں وہ ٹو ٹو ٹری پرسنٹ تک ہیں اتنا ہمارے پاس درختوں کی کمی ہے کہ وہ ہماری جو ایک نیچرل اللہ تعالیٰ نے درختوں کے ذریعے ائر پیورفیکیشن کا ایک نظام بنایا ہے اور ہم نے درخت تھے بھی ہمارے پاس تو ہم نے کاٹ دیئے اور وہ سب ضائع کر دیئے تو اب ہمیں شجرکاری کی بھی بہت ضرورت ہے ہمارے وزیراعظم صاحب نے تو باقاعدہ وہ پلانٹیشن کی سنامی اور دیگر کیمپینز چلائیں لیکن اس کا ابھی تک کوئی خاطر کا اثرات ہمارے شہر پہ تو نہیں آئے ہیں لیکن جس حد تک بھی لوگ خود سے اپنے گورنمنٹ بھی کر رہی ہے لیکن انسان انفراجی طور پہ بھی اپنے ہر گھر میں ایک درخت لگانے کی اگر سوچیں اور گھر کے ایلیویشن کی فکر نہ کریں کیونکہ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ جی گھر کا ایلیویشن چھپ جائے گا تو درخت بڑا نہیں لگائے جائے ورنہ اندھیرہ ہو جائے گا گھر میں اور عجیب خسم کے ہمارے ذہنیتیں ہیں لیکن اصل چیز یہ کہ گھر تھنڈا بھی ہو جاتا ہے تو جو ہمارے اس ایریے کے ہیبیٹیٹ میں جو درخت ہوتے ہیں مطلب ہمارے علاقے کے جو درخت ہوتے ہیں وہی لگانے چاہیے ہیں دوسری جگہوں کے درخت لگانا جو ہوتا ہے وہ نقصان دے ہوتا ہے جیسے ہماری اکلپٹس لگا دیے گئے تھے اور بعد میں اس کا نقصانات کا اندازہ کیا گیا تو پھر اس سارے اکلپٹس کے درخت کار دیے گئے تو یہاں کے جو فلورا او فونہ کے حساب سے جو درخت ہیں وہ ہم یہاں اگائیں اور اس کو اس سے جو ہے وہ جو ائر ہے وہ ایک بچوں پہ اس گرینری سے ان پلے گراؤنڈ سے اور اس سپورٹس فیسلٹیز کے ذریعے ایک بچوں کی ہیلڈی گروت جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوگی اس کا ایک مضبط اثرات ہم محسوس کریں گے اور اس کی جو کمی ہے میں نے خود محسوس کیا ہے کہ جو بچے بہت زیادہ پاپولیشن جو انٹینسٹی زیادہ ہوتی ان علاقوں سے آتے ہیں ان کی صحت بہت زیادہ ان کی بلکہ ذہنی صحت کے مجھے بڑی فکر ہوتی یہ کہ وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈیلیکوینٹ ہوتے ہیں وہ صحیح طور پر اپنی تعلیم ہی حاصل کر رہے ہوتے ہیں وہ جرائم میں زیادہ جاتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں تو آپ کو تناسب محسوس ہوگا کہ جو جرائم پیشہ افراد ہیں ہمارے وہ وہ کس بیک گراؤنڈ سے زیادہ آتے ہیں اور وہ آپ یہی دیکھیں گے کہ ایسے ماحول میں وہ بچے پلے بڑے ہوتے ہیں جہاں پہ بزار رہائشی علاقوں کے ساتھ ہوتے ہیں جہاں بہت تھکلی پوپلیٹڈ علاقے ہوتے ہیں وہاں پر کرائم کا بھی افیکٹ زیادہ ہوتا ہے اور پھر کرائم کا افیکٹ ہوتا ہے وہ ہم نے تو کراچی والوانے بہت زیادہ بھکتا ہے سنیچنگ اور دوسری چیزیں اور ایک انوارمنٹ میں خوف کا جو عالم ہوتا ہے تو ماحول جو ہے مطلب ماحولیاتی آلودگی کا صرف ایک افیکٹ نہیں ہوتا وہ پورے معاشرے کی پورے اسٹرکچر پر اس کے اثرات ہوتے ہیں اور اور لوگوں کی مطلب ہر چیز میں ایون عبادات جو ہوتی ہیں وہ عبادت بھی اگر آپ ایک گندے ماحول میں مسجد کی تعمیر ہوئی اطراف ہے انوارمنٹ میں بدبو آ رہی ہے گندگی آ رہی ہے مکھیاں ہیں مچھر ہیں سب چیزیں ہیں تو آپ ورشپ بھی اللہ کی صحیح سے نہیں کر سکتے اور آپ کو وہ بھی تک ایفیکٹ ہو جاتا ہے تو یہ ماحولیات جو ہے نا یہ بہت انسانی زندگی کے لئے بہت سنسٹیف چیز ہے اور اس میں موٹی موٹی چیزیں نہیں ہیں اس میں باریکی ہیں ماحول مطلب ایون آپ کو اپنے جو آپ بیڈروم ہے آپ کا گھر ہے اس کے آدھا ایمان ہے تو مسلمانوں میں تو ویسے بھی صفائی کے لئے تہارت کے لئے بہت زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے اور ہماری عبادات بغیر سپاک صاف ہوئے نہیں ہوتی ہیں تو ہمیں تو خصوصی طور پر اپنے ماحول کو صاف سترا رکھنا ہماری اپنی بھی ذمہ داری یہ یہ نہیں کہ حکومت کی ذمہ داری ہے اداروں کی ذمہ داری ہے ہماری انفرادی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر اور گھر کے باہر کے ماحول کو حسین بنا کے رکھیں صاف صدرہ بنا کے رکھیں امارتیں روزانہ جھاڑو ہو صفائی ہو ایک قاہل ہی ہے مطلب ہم معمولی سے ہمارے ہم نے ایک سٹگمہ بنایا بھائی کہ ہم جھاڑو نہیں دے سکتے قاس قوم قاس گروپ کے لوگ صفائی کر سکتے ایسی کوئی چیز نہیں ہے انسان ویسٹرن برلڈ میں آپ جائیں لوگ خود صاف کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا افرادی خوت ہمارے نہیں ہے کہ ہم پورے شہر کو صحیح طور پر صاف کر سکیں اس کے لئے ہمیں مشین سے بھی سپورٹ لینے پڑے گی اور پھر انڈیویجلز کو بھی ہر شخص اگر اپنے گھر کے سامنے کے علاقے کو صاف کرنے کا ایک روٹین بنا لے کہ ٹھیک ہے میں جہاں گھر کے اندر جھاڑو دے رہا ہوں تھوڑی سی جھاڑو میں جو گھر کے باہر کے علاقہ سڑک وہ بھی میں کلین کر دیا کر ہوں تو اگر روز آنا یہ کلیننگ کا پروسس ہو اور تھوڑا اسے پودے لگا دی جائیں تھوڑا سا اچھا جو عمارت کو اپنے پیسے کہیں سے بھی بچا کے تھوڑا سا پینٹ کر دیا جائے گندگی کو ہٹا دیا جائے اور سولیڈ ویسٹ جب میں نے پچھلی دفعہ بات کی ہے کہ محلیات ی آلودگی میں جو ایک بہت بڑا جو ہمارے شہر کے لیے جو سب سے بڑا بہت بڑا ڈائلیمہ ہے بہت بڑا چیلنج ہے وہ سولیڈ بیسٹ کا ہمارے جو منیجمنٹ ہے وہ بہت نگفتہ حالت میں اور انتہائی اس کی جو سیچویشن خطرناک ہے کسی بھی بستی سے آپ گزریں سپیشلی جو ہماری کچھ عوادیاں ہیں ان کے بہار تو ڈھیر لگے ہوتے ہیں اور اس کو جو ڈسپوز کرنے کا انداز ہم نے بنایا ہے کہ کھلا پھیکا جاتا ہے ساری دنیا میں کھلا کچھرا پھیکنے کا اب کہیں بھی ایک طریقہ نہیں رہا ہے بیگز میں ڈال کے اور کنٹینرز میں اس کو ڈال جائے اور جو ٹرکس اس کو لے جاتے ہیں ان کی فریکوینسی بہت تیز ہونی چاہیے اور اس کے لیے اب ایک مرتبہ گفتگو ہوئی کسی سے پتائے چلا کہ ہمارے ہاں جو گارویج ڈسپوز کرنے کے جو کچھرے کے ٹرکس ہوتے ہیں ان کے نظام میں ایک بہت بڑا جو وجہ ہے اس کی وہ جو ڈیزل جو ایندن اس ٹرکس کے لئے دیا جاتا ہے اس کی چوری ہے تو لازمی بات ہے کہ اگر آپ کو ڈیزل دیا گیا ہے کہ ایک ٹرک جو ہے وہ دس پھیرے لگائے گا اور اس کے آٹھ پھیروں کا اگر ڈیزل چوری کر لیا جائے تو دو جو ٹرکس آئیں گے دو مرتبہ اٹھا کے لے جائیں تو وہ کتنا کچھرہ لے جائیں گے جو کہ دس مرتبہ لے جانا تو یہ ایک بہت معمولی سی چیز ہے اور اس کو حل کرنے کے لئے بہت معمولی سا علاج ہے کہ ان ٹرک میں ٹریکر جو آج کل آتا ہے گاڑیوں میں وہ لگا دیا جائے اور اس علاقے کے لوگوں کو پلاسٹک سیپریٹ کروائی جائے کاغذ سیپریٹ کرا جائے جو فوڈ سبزی اور گوشت کی اس کی چیزیں یہ الگ کی جائیں تو یہ ہر چیز کو سیگریگیٹ کر کے کچھرے کو پھیکا جائے اور اس کو پرچیس کیا جائے لوگوں سے آپ دیکھیں کہ یہ کچھرہ ایک ایسی قیمتی چیز اور اس کو تم بیش سکتے ہو اور اس کو خریدنے والے جو کمپنیز ہیں وہ بنا دی جائیں اور ان کو شروع میں جب ان کا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے تو ان کو تھوڑا سا آپ گائیڈنس دے دیں تھوڑا سے پیسے دیں جتنا کچھرہ اٹھانے پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں کاغذ لینے والوں کا نظام بنا دیں وہ کاغذ سارا کلیک کر لیں گے پلاسٹک والوں کا نظام بنا دیں ساری پلاسٹک لے جائیں گے پلاسٹک کی تھیلیاں جو ادھر 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 رہی ہوتی ہیں اور ہر جگہ ایک انتہائی تکلیف دے صورتحال پلاسٹک کی تو یہ اگر ساری چیزیں اگر تھوڑی سی سائنٹیفک لوگ بیٹھ کے بہت سیمپل سلوشنز ہیں لیکن ہم نے اس کو اتنا گھمبیر بنا دیا اور اتنا زیادہ اس کو بوجھ سمجھ لیا ہے کہ چاہیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا کبھی کوئی حل پیدا ہی نہیں ہو سکے گا اور ہم ہاتھ پیر ڈالے بلکل مفلوش ہو کے بیٹھے میں ہیں تو اس قسم کی سیچویشن نہیں ہے ہم نے بلکل اپنے آپ کو گیو اپ کیا ہوا ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے جبکہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بڑی آسانی سے حل ہو جائیں گی یہ صرف کم ہمتی ہے میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزوں کا حل کر سکیں جبکہ اس میں کوئی بہت بڑی کی ضرورت نہیں اس میں صرف آپ کو ایک ترتیب چینج کرنی ہے وہی چیزیں ہو رہی ہیں جنگلی انداز میں ہو رہی ہیں بلکل انسائنٹیفکلی ہم اپنے سالیڈ ویسٹ کو اٹھا رہے ہیں اگر اس کو سائنٹیفکلی اٹھائیں تھوڑا سا سیگریگیٹ کر کے اٹھائیں تو وہی چیز جو ہوگی اس کچرہ اٹھانے کا عمل جو ہوگا وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ عمل دکھے گا اور جیسے ویسٹن ورلڈ میں ٹرکس آتے ہوں جس طرح اٹھا کے لے جاتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے اس عمل کو دیکھتے وئے اچھا لگ رہ ہوتا ہے ہمارے ہاتھ تو کچرہ اٹھ رہیت آرہی ہوتی اگر آپ گزر رہے ہوں تو جلدی سے گزر جاؤ یا ٹھہر نہیں اور آپ ویسٹن ورلڈ میں کچرہ اٹھاتے وئے دیکھیں تو آپ دل چاہے گا کہ یہ کس طرح سٹرکایا اسے کس طرح اٹھایا اور کس طرح لے گیا تو اسی عمل کو ایک دل فریب منظر بنا دیا جاتا ہے تو اسی انہی چیزوں کو اگر ہم تھوڑا سا اور ایک جو ہمارے وارٹرن سیوریج بورڈ ہے وہ فعال ہو جائے اور اس کی تنظیم نوع کی جائے اور وہ چھوٹے لیول پہ اس کی ایڈمیسپریشن جائے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہر جگہ ایک پرانے زمانے میں پی ڈیوڈی کا انکوائری آفیس ہوتا تھا یہ مارٹن کورٹر ذریعہ ہوتے تھے تو وہاں پہ چلے جاتے تھے لوگ اور جا کے اپنے جو ریڈ ریسلز ہوتے تھے فورا بتا دیتے تو ایسے آفیس جو سیوک پرابلمز کو ہینڈل کریں پانی کے گٹر کے سالڈ بیسٹ کے ہمارے پاس کانسلرز آفیس موجود ہیں لیکن وہ غیر فعال ہو گئے ان کو انٹیگریٹ کیا جائے کیونکہ جو ہم نے ہر چیز علاہدہ کر دی ہے کہ وہ بلدیاتی نظام کے تحت کچھ ہمارے شعبیں ہیں پھر ہمارے جو سن گورنمنٹ ہے اس کے انٹر آ جاتے ہیں تو محکمہ جاتی جو ہمارے ہاں کوڈینیشن نہیں ہے یہ ایک سنگل ونڈو سروس ہونے چاہیے مطلب ہمارے سامنے یہ چیز آنی چاہیے کہ عوام کو ہم نے سروس دینی اور سنگل کو دوسری چیزوں میں باقی چیزوں میں ہم بہت مارڈرنائز ہو رہے ہیں لیکن اس جو ہماری سوک سروس ہیں جو وائٹل ہیں ہمارے انوارمنٹ کی امپرویمنٹ کے لیے مطلب ہمارا انوارمنٹ اس وقت تک امپرویو نہیں ہو سکتا جب تک ہماری شہری جو نظام ہے جو شہری حکومت نہیں ہوگا ہم اپنے انوارمنٹ کو بھی امپرویو نہیں کر سکیں گے تو اس لحاظ سے یہ میں نے گفتگو کی ہے اور اس میں یہی پہلو میں نے بیان کرنی کوشش کی ہے کہ بچوں کی صحت پہ تمام انسانوں کی صحت پہ ماحولیات کا بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اور اگر میں ہم اس جگہ پہنچے ہو ہوں گے جہاں ہمارے لئے تباہی کے علاوہ کوئی اور راستہ ہمیں نظر نہیں آئے گا تو یہ جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اس وقت اقدامہ شروع کر دیں کہ آئندہ دس سالوں میں جس طرح ہماری آبادی بڑھ رہی ہے جس طرح ہمارا ماہول ڈیگریڈ ہو رہا ہے اگر ہم نے ایک منصوبہ بندی کے تحت ابھی ایک جامعہ پروگرام نہیں مرتب کیا اور اس میں جو سب سے اہم چیز وہ ذہن ہے سارے لوگوں کا صرف یہ نہیں کہ چند حکمران طبقے کے ذہن میں یہ چیزیں ہوں یہ عوام ناس کے ذہن میں چیزوں کہ اگر ہم نے اس پلانٹ کو نہیں بچایا تو ہم ہماری آئندہ نسلیں نہیں جی سکیں گے مر جائیں گی ہم قیامت سے پہلے قیامت لے آئیں گے تو یہ جو ہے یہ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے انسانی جو نسل ہے اس کی ختم کرنے کی اگر ہم پلاننگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم اسی ڈگر پہ چلیں ورنہ اگر ہم نے اپنی ڈگر اپنا طریقہ زندگی اپنا لائف سٹائل اپنا جو طرز زندگی ہے اور جو ہمارا جو ٹیمپرمنٹ ہے وہ اگر ہم نے نہیں چینج کیا تو ہم نہ صرف اپنے ساتھ ظلم کریں گے بلکہ اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ تو بے انتہا ظلم کریں گے تو انشاءاللہ یہ معروضات ہیں یہ جو بھی میں نے آپ سے کہیں ہیں اس پہ آپ لوگ توجہ کریں گے اور جو بھی اس سلسلے میں ہماری جو تنظیم ہے کراچی ماحول بچاؤ تحریک جو ہے وہ اس میں بری فعال ہے اور وہ یہی اس کا ایک موٹو ہے کہ کراچی کے شہریوں میں یہ اوینڈنس کریئٹ کی جائے کہ کس طرح سے ہم اپنے انوارمنٹ کو پروٹیک کریں اور کس طرح امپروف کریں اس کے لیے حکومتی اقدامات بھی ہو رہے ہیں لیکن ایک شہری طور پہ بھی ایک آگاہی ایک سمجھداری ہمارے اندہ پیدا ہو جائے اور ہم کچھرا پھیکتے وقت ہم اپنے ماحول کو ڈیگریٹ کرتے وقت ہمیں ایک جرم محسوس ہو نہ صرف جرم محسوس ہو بلکہ گناہ بھی محسوس ہو محسوس ہو کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں ہم اپنے ماحول کو اگر تباہ کر رہے ہیں تو نہ صرف ہمیں اس دنیا میں اس کی سزا وقت نہیں پڑے گی بلکہ خدا نخواستہ ہمیں آخرت میں بھی اللہ میں کہیں گے کہ میں نے تمہیں اتنا اچھا پلانٹ دیا تھا میں نے تمہیں اتنی خوبصورت زمین دی تھی اور تم نے کس طرح تباہ کی مطلب میں اس گجر نالے کوئی دیکھتا ہوں میرے بچپن میں گجر نالا ایک انتہائی خوبصورت نالا تھا ہم وہاں کھیلتے تھے جا کے اور آج وہ ایک گٹر بنا ہوا ہے مطلب میں سوچ نہیں سکتا جب ذہن میں وہ منظر جاتا ہے کیف پیالہ کے پاس گئی تو یہ گرین مطلب یہاں فیلڈز تھی یا درخت تھے یہاں اتنا خوبصورت اس کا پارٹ ہوتا تھا یہ اللہ نے ہمیں ایک نعمت دیوی تھی اور ہم نے اس نعمت کو خراب کیا تو اللہ میں کہیں گے کہ میں نے تمہیں گفت دیا تو یہ چیز جو ہے اس طرح سے بھی سوچنی چاہیے کہ ہم صرف دنیاوی طور پر کوئی نقصان نہیں کریں بلکہ ہمیں اللہ میاں نے یہ گفت دیا وایا اور وہ پوچھیں گے کہ وہ جو سورے تکاثر کی ہے ہم ضرور تم سے پوچھیں گے ہر نعمت کی ایک بہت بڑی نعمت دی ہے اور اس نعمت کو اگر ہم نے نقصان کیا اس کو خراب کر دیا تو اللہ میں اس پر سوال پوچھیں گے کہ تم نے اس کو کیوں ضائع کیا اس کو کیوں تم نے دیسٹورٹ کیا تو دیسٹورشن آف نیچر is a sin یہ اگر ہم بات سمجھ لیں تو ہمیں پھر بہت محتاط ہو جائیں گے اب اس پلینڈٹ کو استعمال کرتے ہوئے تینکیو بری مچ پروزا.ٹی بی مہاوریات سے جڑے سیحت, تعلیم اور کھیل کے مسائل پر آگہی دینے والا بہت بیٹ ٹی بی چینل